بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ بھگ آپ کو ہائی طرح کی بیماری اور پریشانیوں سے بچائے آمین سم آمین آج ہم کوکنگ ہوم میں شیئر کریں گے چکن تکہ بریانی بنانے کی ریسیپی جو کہ کافی آسان ریسیپی ہے اگر آپ پہلے سے تھوڑی سی پیپریشن کر لیں تو آپ کی شاندار بریانی بن کر تیار ہوگی ایک سپائسی سی بریانی بنتی ہے چکن کے ہر پیس میں اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور مسالہ بھی اس کا لا جواب بنتا ہے تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر بول میں ہاف کیجی چکن ایڈ کریں گے میں یہاں چکن بون کے ساتھ لے رہی ہوں آپ چاہیں تو بون لیس بھی لے سکتے ہیں اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون دہی اور ون ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس ایڈ کریں گے اور اگر آپ کے پاس لیمن جوس نہیں ہے تو پھر آپ سفید سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون بھونا کٹا ہوا زیرہ ایڈ کریں گے اور ہاف ٹیبل سپون کالی میرش کا پاورڈر ایڈ کریں گے اور ہاف ٹیبل سپون تکہ مسالہ ایڈ کریں گے آپ کسی بھی برینڈ کا لے لیچے گا اور ہاف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون لال میرچ پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے نمک میرچ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہالدی پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کریں گے اور ون فور ٹی سپون فوٹ کلر ایڈ کریں گے یہ اپشنل ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں اس میں بٹر ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بٹر کی جگہ اول بھی یوز کر سکتے ہیں اور ان سب کو اچھے طریقے سے ملا دیں گے آپ ٹائم کی سہولیت کے حساب سے آپ اس کو میرینیٹ کر لیچے گا ٹائم زیادہ ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھتی چیے گا جتنی دیر چاہے آپ اس کو میرینیٹ کر سکتے ہیں اور اگر ٹائم شورٹ ہے تو پھر آپ اسے بیس پچیس منٹ کے لیے کم سے کم میرینیٹ کر لیچے گا تو میں اسے ڈھک کر آدھے گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے رکھتوں گی تو یہاں پر ہمارا چکن میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہمیں ایک پین لینا ہے اور ڈریکلی چکن اس پین میں ڈال دینا ہے پین میں اوئل وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آلریڈی ہم نے اس میں بٹر ڈالا ہوا ہے اب ہائی فلیم پر پانس سے چھے منٹ کے لیے ہم اسے بھون لیتے ہیں تو یہاں پر چکن کو میں نے پانس سے چھے منٹ کے لیے ہائی فلیم پر بھون لیا ہے اور اب ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے ہم اس کو جب تک پکائیں گے جب تک کہ ہمارا چکن اچھے طریقے سے گل نہیں جاتا ہے تو گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک پکائیں گے تو یہاں پر چکن کو میں نے بیس منٹ تک لو فلیم پر پکایا ہے چکن ہمارا اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور اس میں جو بھی پانی بچا ہے اس کو ہم ہائی فلیم پر ڈرائے کر لیں گے تو یہاں پر میں نے ہائی فلیم پر اس کا سارا پانی رموف کر دیا اور چکن تکہ بن کر ہمارا تیار ہے اس پوائنٹ پر آپ چاہیں تو گیس کی فلیم پر گریل پین رکھ کر آپ اس کو گریل کو کنوینینس لگتا ہے ویسے آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں بریانی کی گریوی کے لیے ایک مسالہ تیار کرنا ہے بول میں 3 ٹیبل سپون دہی ایڈ کریں گے اور 1 ٹیبل سپون ہری مرج کا پیسٹ ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون لال میرج پاورڈر ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون بھنا کٹا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون بھنا کٹا ہوا زیرہ ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون ہالدی پاورڈر ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون کشمیری لال میرج پاورڈر ایڈ کریں گے یہ اپشنل ہے یہ صرف کلر کے لیے ہے اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کریں گے اور اب ان سب ہی انگریڈینٹ کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہے بریانی کی گریوی کے لیے اب ایک کڑھائی میں ہاف کپ اوئل ایڈ کریں گے اور یہ کچھ ثابت مسالے جائیں گے ہاف چوتری کا فول ایک بڑی الائچی پانچ لونگے ہاف ٹی سپون کالی میرچ تین سبز الائچی اور ایک انچ دارچینی کا تکڑا اور ان مسالوں کو ہلکا سا کریکل کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز ایک میریم سائز کی پیاز لی تھی جس کو میں نے بارک سلائس میں کٹ کر لیا تھا اس میں ایڈ کریں گے اور پیاز کو گولڈن ہو جانے تک فرائے کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہماری گولڈن ہو جانے تک فرائے ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور اس کو تھوڑا سوفٹ ہو جانے تک فرائے کریں گے اور اب ہم اس میں ٹیمارٹر ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے میں نے ٹیمارٹر لیے تھے ان کو باری کیوب میں کٹ کر لیا تھا اس کو ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم نے جو مسالہ تیار کیا تھا وہ اس میں ڈال دینا ہے اور ہائی فلیم پر 3 سے 4 منٹ کے لیے مسالے کو بھون لینا ہے اور جب ہمارا مسالہ بھون جائے گا اوئل سرفیس پر آنے لگے گا تو اس پوائنٹ پر ہم چکن تکا کے پیسز ایڈ کریں گے اور اس پوائنٹ پر ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور چکن تکا کے پیسز کو ہلکے ہلکے آتوں سے مکس کر لیں گے تو چلیے اب ہم اپنی گریوی کو تھوڑا سا سموک کر لیتے ہیں تاکہ اس میں چکن تکا کاٹے سٹائے جو کے ہوتل وغیرہ میں بنتا ہے تو اس کے لیے میں یہاں اس کے بیچ میں ایک کٹوری رکھ دوں گی اور اس کے اوپر ایک جلا ہوا کوئلا رکھ دیں گے اور اس کے اوپر اوئل یا پھر گھی ڈال دیں گے اور فوراں اس کو ڈھک دیں گے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈھکا رہنے دیں گے اس طرح سے جو ریسٹورنٹ والا تکہ ہوتا ہے وہ والا ٹیسٹ آ جاتا ہے ایک سموکنگ سا فلیور آ جاتا ہے جو کہ بہت اچھا لگتا ہے چار سے پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے تو یہ دیکھیں کتنا اچھے سے سموک بن چکا ہے اور بہت اچھی سموکی سی خوشبو ہماری گریوی میں آنے لگی ہے گریوی ہماری ریڈی ہے ابھی ہمیں رکھ دیں گے اس کو ایک سائیڈ پر ادھر ہم چاول تیار کر لیتے ہیں تو ایک بیسل میں میں نے تقریباً دو لیٹر پانی لیا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ اس میں کچھ گرم مسالے ایڈ کریں گے ایک تیز پاتھ لیں گے چار لونگی لیں گے ایک بادیان کا پھول لیں گے ایک بڑی لیچ لیں گے ایک ہنچ داچینی کا تکڑا اور ہاف ٹیبل سپون کالے میں رچ لیں گے اور ان سبھی گھڑے مسالوں کو اس میں ایڈ کریں گے ایک ہنچ داچینی کا تکڑا اور ہاف ٹیبل سپون کالے میں رچ لیں گے اور ان سبھی گھڑے مسالوں کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں سفید سرکہ ایڈ کریں گے اور ٹو ٹیبل سپون اوئل ایڈ کریں گے اور ٹو ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے اور ساتھی ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون اجینہ موٹو یعنی چائنیز سولٹ ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ہائی فلیم پر اوبال آنے کا ویٹ کر لیں گے اور جب پانی میں اوبال آنے لگی گی تو پھر ہم اس میں اپنے بھیگے ہوئے چاول ایڈ کریں گے تو میں یہاں ہاف کیجی باسمتی لونگ رین رائز کا استعمال کر رہی ہوں چاولوں کو میں نے بیس پچیس منٹ پہلے بھی کو دیا تھا آپ یہاں اپنی پسند کے کوئی بھی چاول یوز کر سکتے ہیں آپ سیلہ چاول بھی یوز کر سکتے ہیں تو جو بھی چاول آپ کو پسند ہے آپ یہاں پر یوز کر لیچے اب ہم اس کو ہائی فلیم پر پکا لیں گے جب تک ہمارے چاول جو ہیں ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ تک کک نہیں ہو جاتے تو یہاں پر ہمارے چاول ایٹی پرسنٹ تک کک ہو چکے ہیں تو اس پوائنٹ پر ہم اسے چلنی میں نکال کر اس کو چھان لیں گے اور سائیڈ پر رکھ دیں گے تو گریوی میں سے تھوڑا سا اویل لے لیچے گا اور اس طرح سے اس کو سپریٹ کر دیچے گا اس طرح سے ہمارے جو چاول ہیں وہ تھوڑے سے سکیور ہو جاتے ہیں جلتے نہیں ہیں اور اب ہمیں اس میں چاولوں کا ایک حصہ ڈال دینا ہے اور چاولوں کو تین حصوں میں ڈوائٹ کر لیچے گا ہم چاولوں کو تین بار یوز کریں گے ویسے آپ اپنے حساب سے بھی لیئر لگا سکتے ہیں ایک دو تین جتنی آپ لگانا چاہیں اور اب ہم اس میں آدھی گریوی ڈال دیں گے اور آدھی گریوی جو ہے وہ ہم بعد میں یوز کریں گے اور اب ہم اس میں پھر سے ایک چاول کی لیئر لگا دیں گے اور ان کو بھی ہم نے اس کے اوپر سپریٹ کر لینا ہے اور اب ہم اس میں باقی کی بچی ہوئی ساری گریوی ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے باقی کے بچے ہوئے سارے چاول اور اب ہم اس میں یلو فوڈ کلر ایڈ کریں گے کیورا ووٹر میں میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر ملایا اور اب ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے کیورا ووٹر یا کیورا ایسنس ایڈ کرنے سے بریانی میں خوشبو بہت زبردست آ جاتی ہے اور اب ہم اس میں کوئی سبز مسالہ ایڈ کریں گے دھنیا کے پتے اور پدینہ کے پتے اور جولین کٹی ہوئی ہاری مرچلی ہے یہ اس میں ہم ڈال دیں گے تو یہاں پر ہماری بریانی کی سب لیئرنگز ہو گئی ہیں تو اب ہم نے اس کو دم کے لیے رکھ دینا ہے تو اب ہم اس کی لٹ لگا دیتے ہیں دو منٹ گیس کی فلیم کو ہائی رکھئے گا اور جب آپ کا پورا ویسل اچھے طریقے سے گرم ہو جائے تو پھر کوئی نیچے ہیوی برتن رکھ دیجئے گا تواجالی یا جو بھی آپ یوز کرتے ہوں اور اس کو بھی دو منٹ ہائی فلیم پر گرم کر لیجئے گا اور پھر آج کو بالکل دھیما کر لیجئے گا اور دھیمی آج پر بیس سے پچیس منٹ کے لیے اس کو دم پر رکھ دیجئے گا تو یہاں پر ہماری بریانی دم ہو چکی ہے تو چلیے اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہماری بریانی بن کر تیار ہو گئی ہے اور بہت زبردست اس میں خوشبو آ رہی ہے الحمدللہ اور اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اوپر نیچے کر لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لا جواب ہماری چکن تکہ بریانی بن کر تیار ہوئی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے جب آپ اسے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو یہاں پر میں نے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے بریانی اور گریوی کو مکس کر لیا ہے اور بریانی ہماری سرف کرنے کے لیے ریڈی ہے تو چلیے اب ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں امید کرتی ہوں چکن تکہ کی یہ بریانی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریے گا فیملی اور فرنڈز میں شیئر ضرور کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے لائک کیمنٹ سبکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ